خداوند یسو مسیح کے مقدس جلالی و فطمہ نام میں پاسٹر ویم جارج کا تمام ویورز کو بہت بہت سلام خدا باب کا شکر اس کی تعریف اس کی استعیش کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ بلاوے کے سیٹ پر خداوند کے بڑے زبرس خادم جن کا نام پاسٹر شباز پال ہے پاکستان بھر میں خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی وہ کلام کی خدمت کرتے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہیں اور آج ہم ان کے وسیلہ سے خدا کے زندگی بخش کلامے سے بلاوے کے تعلق سے سیکھیں گے سو پاسٹر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خداوند آپ کو برکت دے کلامِ مقدس کے مطابق جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے بلاوہ سو کلامِ مقدس کے مطابق بلاوہ کیا ہے دیکھیں یہ بلاوہ آسمانی بلاوہ ہے اور یہ خدا کی طرف سے خدا اپنی خدمت کے لیے کال کرتا ہے بلاتا ہے اور کلامِ مقدس میں لکھے جب تک وہ حارون کی طرح بلائے نہ جائیں خدمت کیوں کر کریں تو اس لیے اس کا انتظار کیجئے ٹھہرے رہیے پدرس کے خط میں لکھے خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے جھکے رہیے وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا اگر آپ خداوند کی خدمت میں آگے مڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے انتظار کیجئے دعوند کی بلاہت کا انتظار کیجئے اس کے کنہوں میں ٹھہرئے وہ آپ کو ضرور بلائے گا آپ کی خدمت کے لیے پھر ایسکار زبرس بات خدا کے خادم نے کہی کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے آپ خداوند کے حضور ٹھہرئے دعا میں ٹھہرئے روزہ رکھئے تاکہ خداوند آپ کو بتائے کہ میں نے کس کام کے لیے تجھے بلائے ہیں اور آج ہم خدا کے خادم سے اسی سلسے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جو بلائے ہوا شخص ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور بن بلائے جو ہیں وہ بھی کریکٹر ہمیں ملتے ہیں سو پاسٹر صاحب کلام مقدس کے مطابق بلائے ہوئے کریکٹر کے بارے میں بتائیں اور جو بلائے ہوئے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس طرح چلیں بائیبل مقدس کے مطابق بلائے ہڈ جو ہے وہ دو طرح کی ہے خداوند یسو مسیح نے کہا تھاکہ اماندے بودھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو یہاں خداوند یسو مسیح ساری دنیا کو اپنے پاس بلا رہا ہے اس سے بڑھ کر ایک اور بلائے ہوا ہے جو اس بلائے سے بھی بڑا بلائے ہوا ہے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے اس بلاہت سے ایک قدم اور آگے آنا ایک بلاوا ساری دنیا کے لیے ہے جو خداوند یسو مسیح نے ماتی کنجیل کے گیارویں باپ نے کہا تھاکے ماندے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس ہو اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو بلا رہا ہے لیکن اس بلاہت کے بعد ایک اور بلاوا ہے کہ مسیح کی خدمت کے لیے وہ آپ کو بلائے اور آپ اس کی خدمت کے لیے آگے ہیں اب آپ نے دو کریکٹرس میرے سامنے رکھے ہیں کہ ایک بلاہت والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہہ لیجئے کہ بین بلائے بھی آئے ہیں خدمت کر رہے ہیں بائیبر مقدس کے اندر بہت سارے ایسے کریکٹر ہمیں ملتے ہیں کہ جن کو بلایا تو گیا ہے لیکن وہ موسط طور پر اپنی خدمت کو سر انجام نہیں دے سکے لیکن ایک کریکٹر وہ ملتے ہیں جن کو خداون نے بلایا اور وہ آخری وقت تک خداون کی بلاہت کے اندر قائم رہے مسیح کا کام کرتے رہے خدا کا کام کرتے رہے اور وہ اس بلاہت کے سارے پیریٹ کے اندر جام دینے تک خداون کے وفادار رہے اب میں نئے اہدنامہ میں سے ایک ایسے کریکٹر کے بارے میں جس کی بلاقات خداون یسو مسیح کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ کریکٹر ہے رسولوں میں سے خداون یسو مسیح کا رسول جس کا نام پترس ہے آپ پڑھئے لکا کی انجیر کے اندر ساری راپ منت کر رہا ہے اور وہ جال ڈال رہا ہے مچھلی کوئی نہیں آئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے وہ کہ ناکام آدمی ہے انجیر کے کنارے آیا ہوا ہے خداون یسو مسیح سے اس کی بلاقات ہوئی ہے یسو نے کلام سنا کر ساری بھیڑ کو رخصت کر دیا ہے تو پترس سے کہا کہ ذرا کشتی کو گہرے کے اندر لے چل پترس اس کشتی کو گہرے کے اندر لے گیا ہے دعون یسو نے کہا اس جگہ پر جال ڈال اور وہ یسو کو کہتا میں نے ساری رات محنت کی ہے میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہے لیکن تیرے کہنے سے میں جال ڈال کروں اس نے یسو کے کہنے سے جال ڈالا ہے یہ میری اپنی تفسیر یا میرا اپنا ماننا ہے پترس کی زندگی کے اندر ہے یہ بہت بڑا موجزہ اس کشتی کے اندر ہوا ہے اس سے پہلے کہ پترس کو خداون بلائے دعون نے اس کی زندگی میں ایک موجزہ کر کے اسے دکھایا کہ آج تیری کشتی خالی ہے لیکن اب میں تیری کشتی کے اندر آ کر پیٹھا ہوں اور وہ دیکھ رہے کہ یسو یہاں ہے جب اس نے جال ڈالا جال مچنیوں سے بھرا ہوا پترس کو سمجھ لگ رہی ہے کہ آج میری کشتی میں کوئی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو خدا کے روح سے خدا کی قدرت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کیا ہوا کہتا ہے خداون میرے پاس سے چلے جائیے میں گنگار شخص ہوں تو یسو نے اس سے کہا آج کے بعد پترس تو مہی گیر نہیں رہے گا بلکہ آج کے بعد تو آدم گیر بن جائے گا یہ پترس کی بلاہت تھی اور دیکھئے آگے کیا لکھا ہے کہ پترس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداون یسو مسیح کے پیچھے ہو لیا ہے اور ایسی زبردست اس کی بلاہت ہے ایسی زبردست اس کی بلاہت ہے یہ یہ جانتا ہے جو مجھے بلا رہا ہے وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رہتا ہے وہ یہ جانتا ہے جو مجھے بلا رہا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے خداون کی قدرت کو دیکھا ہے اور آپ اس کے بعد دیکھئے پترس یسو کے ساتھ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا مسیح نے ساری رات دعا کیا ہے اور اس نے بارہ شاگردوں کا چناؤ کیا اور اس نے اپنے شاگردوں کو رسولوں کا لکب دیا اور ان بارہ میں یہودہ آسکریوتی بھی چنا گیا ہے اور یہودہ آسکریوتی خداون کی خدمت خداون یسو مسیح کی موجودگی میں کرتا رہا موجزات بھی کرتا رہا لیکن وہ اپنی بلاہر پر ثابت قدم نہ رہ سکا اس کی وجہ یوہنہ کی جیلے میں بتاتی ہے اس کے اندر لالچ تھا اور لالچ کیسا ہے پیسے روپے کا اس کے اندر لالچ ہے جس کے باعث اس کی خدمت اتنی موسط اور اتنی بھلدار ثابت نہیں ہو سکی ہے اور آج بھی دیکھنے بہت سارے لوگوں کو خداون نے اپنی خدمت میں بلایا وہ خدمت میں آئے اور ان کے وسیلہ سے خداون نے خدمت میں بڑے کام کی ہے لیکن شاید آج ان کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا اپنی بلاہر میں وہ اپنے نشان سے اپنے ٹارگٹ سے وہ پیچھے ہٹ چکے تو شاید ان کے امام کا جہاز بھی غر پو چکا ہے لیکن میں صرف ایسا بھی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں جن کو خدا بلاتا ہے چاہے ان کے حلاق جیسے بھی کیوں نہ ہو وہ خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ ان کے لیے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے پترس نے ایک بیان میں جب یہ حیکل میں جا رہا تھا یوہانا کے ساتھ ایک جرم کا لنگڑا وہاں پر تھا پترس نے اس سے کہا تجھے دینے کے لیے سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں کیونکہ یہ تو صد کو چھوڑ کر خدا یہ سمسی کے پیچھے چلا چل پڑے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن روح کی قوت روح القص کا مصر خدا کا زندہ کلام اور خدا ون یسو مسیح کے نام کا مکاشفہ ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہے آپ کو بلانے والا اپنی خدمت کے لیے آپ کو جہاں بھیجے گا وہ آپ کے ساتھ ہی ہر جگہ جائے گا جیسے اس نے مقصہ کو بلائیا مصر میں جا میں ترے ساتھ ہی جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے بلائیا وہ آپ کے ساتھ نہ جائے وہ مقصہ کے ساتھ مصر کے اندر گیا مقصہ جتنے موجزے کرتا رہا اس کے پیچھے مقصہ کے پیچھے مقصہ کے ساتھ خدا کی قدرت موجود تھی اس لیے وہ سب کچھ خداون کی قدرت سے ملک مصر کے اندر موجزے کرتا رہا اس لیے اس بات پر ایمان لائیے جس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلائیا ہے وہ زندہ ہے جس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے آواز دی ہے آپ کا بلائوہ آسمانی بلائوہ ہے اور خداون آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے تیار ہے پریس گارڈ پریس گارڈ ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے بڑے زبرس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ بلائوے والا شخص جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس سے پہلے پترس جو دیکھیں وہ بڑی منت کر رہا تھا کہ وہ روپے پیسہ حاصل کرے اسے خداون نے بتا دیا کہ یہ تیری کوشش جو ہے بغیر خدا کے ناکام ہے اور جب یسو مسیح نے اسے بلائیا اور اسے سکھا دیا کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوئے اور جب کشتیوں کا جال کشتی میں جب بچیوں کا جال جال میں مچھلے اتنی آگئی لکھا ہے کہ وہ پھٹنے لگی اور پھر وہ جان گیا کہ خدا کی قدرت کام کرتے یسو نے پھر اسے بلائیا نہ تو اسے کچھ روپے پیسے کی کمی رہی اور پھر اس کے وسیلہ سے خدا جلالی کام کرتا ہے جیسے خدا کے خادم نے ہمیں بتایا ہے کہ بلائوے والا شخص جو ہے وہ خدمت میں سکسیسفل ہوتا ہے ایسے خادم بہت سے ہیں جو بن بلائے خدمت کر رہے ہیں وہ پھر نکام رہتے ہیں لیکن جن کو خدا بلاتا ہے ان کو پھر ہر طرح سے وہ بلیس کرتا ہے مالی اور روحانی سو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے خادم نے ہمیں بلائوے کے تلق سے بہت زبرس نئے اہدنامہ میں سے مقدس شمون پترس کے بارے میں بتایا کہ خدا نے کیسے اسے بلائیا اور پھر اس کی خدمت کیسے سکسیسفل رہی سو پاسر صاحب اس خدمت میں جو خدا کے خادم ان دنوں میں کر رہے ہیں دور حاضر میں اور بہت خادم ہے جو اپنے بلائوے پر کام کر رہے ہیں سو اس بلائوے میں کیا خادموں کو مشکلات آ سکتی ہیں دیکھیں بھائی سب میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک شخص کی مثال دے حالانکہ مسیح کی خدمت جو ہے یہ کانٹوں کی راہ ہے یہ راستہ سکڑا ہے تنگ دروازہ ہے اس میں آزمائشیں تکلیفیں مشکلات اس کے بغیر ہماری بلائش ثابت نہیں ہو سکتی ہے خوشی کے اندر مسیح کے ساتھ چلنا یہ کچھ اور ہے پر دکھوں اور کرائیسز اور مخالفت کے اندر اپنی بلاہر کو ثابت کرنا کہ ہم خداون کے بلائے ہوئے ہیں اس شخص کا پتہ چلتا ہے جس کو خدا نے بلائے وہ مشکلات کے اندر بھی ثابت قدم رہتا ہے اور ان ساری مشکلات میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہے میں بہت سارے خادموں کی بائیبل مقدس میں آپ کو زندگی کا حالات بتا سکتا ہوں کیسے کیسے مشکلات کے اندر رہے لیکن میں ایک نبی کے بارے میں آپ کی اور سارے آڈینس کی وہاں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے یاکوب اسحاب کے دو بیٹے تھے اساؤ اور یاکوب حالانکہ اساؤ پیلوٹا ہے اور یاکوب سیکنڈ نمبر پر ہے پر ان کی پدائش سے پہلے خدا نے ربکہ کو بتا دیا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب یاکوب پیدا ہوا ہے تو اس نے اساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ اساؤ نے اپنے پیلوٹے ہونے کا حق یاکوب کو بیچ ڈالا ہے اور جب برکت لینے کی باری آئی ہے تو یاکوب نے اپنی ماں سے وہ ساری چیزیں پیار کروا کے اپنے باپ ازہاک کے پاس گیا ہے اور ازہاک نے وہ سارا کچھ کھایا ہے یاکوب کو برکت دی ہے اب اس کے بعد کیا ہوا اساؤ جو ہے وہ یاکوب کو مار ڈالنا چاہتا ہے اور اس کی ماں نے یہ سارا کچھ سن لیا اس نے کہا یاکوب اپنے مامے کے گھر میں چلا جا تیرا بھائی اساؤ جو ہے وہ تجھے مار ڈالنا چاہے گا اور دیکھئے یاکوب خدا کی برکت پا کر کتنے سال اپنے گھر سے باہر رہا اور کتنی مشکلات اس نے اٹھائی اور بیس سال کے بعد خدا نے یاکوب سے پھر کلام کر کے کہا کہ اب تو واپس اپنے باپ کے گھر جا یاکوب کی زندگی کا حصہ یا اس کی خدمت کا حصہ بیس سال کا چیک کیجئے اپنے گھر سے دور ہے اپنے ماں باپ سے دور ہے ساری چیزوں سے دور ہے کبھی دیا بانا رہا ہے راپ اندھیرے میں گزر رہی ہے وہ پتھر کو تکیہ بنا رہا ہے کبھی شیڑی چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اتنا بابرکت شخص ہے کہ آج تک دنیا جو ہے دعا کرتے ہوئے کہتی ہے ابراہام ازہاق اور یاکوب کے خدا لوگ گیتوں میں یاکوب کا ذکر کرتے ہیں لوگ دعاوں میں یاکوب کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی زندگی کی مشکلات کو پڑھئے کہ کس قدر اس نے اپنا بیس سال کا سفر جو مشکلات کے اندر اس نے گزارا ہے تہہ کیا ہے بہت کچھ ہوا ہے اگر آپ خدمت کے اندر مسئیبت نہیں اٹھاتے تو بائیول کے بڑے بڑے ٹیچرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلائی آوا ہے اور اس کی زندگی کے اندر مسئیبت نہیں آتی ہے تو ایسے لگتا ہے اس کی نجات پر بھی شک رہتا ہے کہ صحیح نجات پائی ہے کہ نہیں پائی نجات پانے والوں کے لیے راستہ مشکلات کا ہے تنگی کا ہے مسئیبت کا ہے مخالفت کا ہے اور یہ سارا کچھ ان کی خدمت کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن خداون وہ ہے ضبور بائیس میں لکھا ہے خداون احسادی کی مسئیبتیں بہت ہیں لیکن خداون اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے سو اس خدمت کے اندر بغیر دکھ اور بغیر مسئیبت کے ہم گزر نہیں سکتے ہیں مشکلات ہماری خدمت کا ایک حصہ ہے اس لیے ہمیں ان مسئیبتوں میں بھی اور ان عزمائشوں میں مشکلات میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہیں ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے کتنی زبرس بات بتای پرانے اہدنامہ میں یعقوب کے بارے میں اور اللہ کے اس کے بارے میں یہ بھی کہ اس کی کئی باہر اس کی مزدوری بھی بدلی گئی اس کے مامو نے اس کے ساتھ بے انصافی بھی کی لیکن وہ فوکس کی ہوئے تھا اسی طرح آج بھی بہت سے خادم ہیں آپ چھوٹے سے پانچ سب آپ کی ذات پر سوال میں یہ کرتا ہوں آپ نے آپ کو کوئی بیس سال زیادہ عرصہ ہو گیا خدمت میں اور اب چیئرمین کرائیس پینٹکاست چرچ آکھے آپ فاؤنڈر چیئرمین ہیں اور اس سے پہلے اپنے اس سفر میں اور پھر بلاوے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی مجھے ستائیس سالے کی چرچ میں خدمت کرتے ہو ایک ہی چرچ میں ستائیس سال خدمت میں نے کی اور اتنی اتنی خدمت کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایسے ایسے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ایک وقت میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اب اس خدمت سے ہم نے پیچھے ہو جانا ہے شاید اس سے آگے اب ہماری خدمت نہیں رہی کیونکہ اس کے اندر مشکلات اتنی زیادہ کرائیسز اتنے زیادہ مخالفتیں اتنی زیادہ حد سے زیادہ تھی تو شاید تہیہ کر لیا سوچ لیا کہ بس اسے وائنڈ اپ کریں گے یہی پر لیکن جب خدا کی زوری میں بیٹھتے روزے میں ٹھہرتے دعا کرتے خدا میں ایسے سائن دیتا کہ اب خدمت کا حصہ بڑا باقی ہے ابھی بھی بڑا حصہ باقی ہے ابھی بھی بڑا حصہ باقی ہے ہم ہمیشہ خادموں کی گلوری کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی جلال میں کس طرح بڑھ رہے ہیں لیکن اگر ان کے پیچھے پس منظر دیکھیں تو بڑی سٹوری ہے کہ وہ کیسے کیسے کرائیسز میں سے گزر کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں اب جب میں خدمت میں تھوڑا سا ان کرائیسز سے بہر نکلا تو میں دعوت کی طرح کہتا ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مسئیبت اٹھائی تا کہ تیرے آئین سیکھوں خدا مسئیبت آزمائش دکھ کے اندر مت سوچئے کہ آپ کو اکیلہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ مت سوچئے کہ میں مشکلات کے اندر اکیلہ ہو گیا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ ان ساری مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں ساری چیزوں کو اس طرح لیتا ہوں اگر ایک بچہ ساتھویں کلاس میں ہے تو اس نے آٹھویں میں جانا ہے تو وہ اگزیم دے گا اگزیم پاس کرے گا تو وہ جائے گا آٹھویں میں آٹھویں والا اگزیم دے گا تو وہ جائے گا نائنٹ کے اندر امامدار کی زندگی میں جب خدا کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ایک امتحان ہوتا ہے ایک ٹیسٹ اس کی زندگی کے اندر آتا ہے اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد خدا اس کی زندگی میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے ایک اور اس کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس سے پہلے عید قیامت المسیح آئے عید قیامت المسیح سے پہلے گوڈ فرائیڈے ہے گوڈ فرائیڈے میں سے گزریں گے تو عید قیامت المسیح میں بھی گزر جائیں گے اور اگر آج کوئی خادم کو دو ساتھی خدمت کے اندر مشکلات اٹھا رہا ہے تو میں اسے دو چیزوں کا اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے آپ خدمت میں مصیبت اٹھا رہے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کو قوت دے گا جو مسیح کا کام خدا کی خدمت کا اسے کرتے چلے جائیے اور دوسرا یہ ہے اب اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ آیا ہے اس ٹیسٹ کو سبت اور شکر کر کے پورا کیجئے پھر آپ خدا ون کے بڑے جلال کو آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کئی لوگ گوڈ فرائیڈے میں ہی تھاک کر رہ جاتے ہیں وہ عید قیامت المسیح تک پہنچتے ہی آپ مسیبت میں اکیلے ہیں آپ آسمائش میں اکیلے ہیں تو یہ سوچئے کہ خدا ون آپ کی خدمت کو حلدار کر رہا ہے پریس گارڈ کیسی زبرس بات خدا کے خادم نے ہمیں بتائی ہے کہ زندگی میں ایک بلاوے والے خادم کی زندگی میں دکھوں کا آنا ضرور ہے اور یہ اگزیمپل دی انہوں نے اور زبور سے بتایا کہ اچھا ہوا کہ میں نے مسیبت اٹھائی تا کہ تیرے آئین سیکھوں مسیبت اٹھانے کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا دکھ سینے کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا اگر ایک خادم بلاوے والا خادم مشکلات میں دکھوں میں نہیں وہ پڑھتا تو پھر وہ کیسے سیکھے گا اور یسو مسیح نے ہمیں سکھایا ہے جیسے گن فرائی کی کتنی زبست مسال دی گن فرائی میں یسو مسیح سلی پر لٹکایا گیا ہم دیکھتے ہیں سال سلیمی کلمات اس نے کہے لیکن اس کے بعد جب وہ مردو میں سے جی اٹھا تو آج زنیا بھر میں جو کامیاب خادم ہے جو بلاوے والے ہیں جن کو خدا نے بلیس کیا ہے اگر کبھی آپ ان کی زندگی میں دیکھے تو کیسے کیسے مشکلات سے وہ گزرے ہیں بعض انہوں بڑی تنقید کرتے ہیں جب خدا انہیں سرفراز کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ وہ ہے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں سو اس لیے بلاوے والا خادم جو ہے وہ دکھ و مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور گزر کر وہ ایک اچھا خادم بنت ہے پاس صاحب بڑی زبر باتیں آپ نے خدمت میں آنا چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے لئے ایک میسیج دی ان کے لئے میرے پاس میسیج یہ ہے جس کام کے لئے خدا نے آپ کو بلایا ہے آپ اس ہی کام میں لگے رہی ہیں آپ بلاہ کو جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کس کام کے لئے بلایا ہے اور جس پودے کو جہاں پر لگنا ہے وہ وہ پر لگے گا اس زمین میں تو وہ پھل دار ہو اگر اس کو یہاں سے اکھاڑ کر یہاں لگا دیں پھر وہ لگا دیں تو ایک وقت میں وہ سوگی جائے گا وہ بھلدار نہیں ہو تو جو اب خدمت کے اندر ہیں یا آ رہی ہیں خدمت کے اندر جس کام کے لئے خدا نے آپ کو بلایا وہی کرتے چلے جائیے آپ بھلدار رہیں گے اور دوسری ان کے لئے میری نصیت یہ ہے کہ آپ کی نظر ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو پر لگی رہنی چاہیے اسی نے آپ کو بلایا ہے اسی نے آپ کو مقرر کیا ہے اور وہی آپ کے ساتھ کھڑا وہ ہے باقی سارے چھوڑ جائیں گے سارے پیچھے اٹ جائیں گے لیکن آپ کو بلانے والا آپ سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے پیس گار کیسی خدا کے خادم نے زبر سب بات بتائی کہ یسو کو تک رہے وہی سرف رازی دے گا مت چھلانگیں لگائیں مت چھکوں کے چکر میں پڑھیں جہاں پہ خدا ون نے آپ کو رکھا ہے اپنے بلاوے پر فوکس کریں اور ایک وقت آئے گا وہ آپ کو ناظرین کے لیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویجن کے لیے پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے دعا کریں آئیے ہم دعا مانگے پیارے بزرگ آسمانی باپ ہم تیری پاک حضوری کے اندر آتے ہیں گریس نیٹ ورک کے لیے ساری ٹیم کے لیے پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے ہم دل سے برکت کی دعا کرتے ہیں اور خدا اس وقت تیری حضوری میں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی بیمار ہے کمزور ہے تو تیرے یسو نام سے ہر طرح کی بیماریاں جاتی رہے ہیں ہر طرح کی کمزوریاں جاتی رہے ہیں ہم اپنی نوجوان یود پر تیری برکت آتے ہیں اپنی مسیح قوم پر تیری برکت آتے ہیں اور کلیشیاؤں پر تیرا ہاں اسی طرح بڑا رہے تیرا شکر کرتے ہیں یسو مسیح کے نام آمین آمین سو پس موسیقی